بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ ایڈوکیشنل سسٹم کے ویورز کو خوش شام دید امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اللہ پاک آپ کو آپ کے والدین کو صحت اور ایمان والی زندگی عطا کرے ڈیو ویورز آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایمپروومنٹس کے ایکزیمز کے حوالے سے اس کے علاوہ پرموشن پالیسی کے حوالے سے کیا آپ سٹوڈنٹس ایمپروو کر سکتے ہیں کون کونسے سٹوڈنٹس سپیشل ایکزیمز میں اپنے آپ کو انرول کروا سکتے ہیں یہ ساری تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو پریس کر لیں تاکہ ہر نئی ویڈیو آپ تک بروقت پہن سکے تو چلیے بات کرتے ہیں ایمپروومنٹ کے حوالے سے اگر آپ مارکس کو ایمپروو کرنا چاہ رہے ہیں اور آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ میں فلان فلان سبجیکٹ کو ایمپروو کر لوں جس سبجیکٹ میں آپ کے مارکس کم آئے ہیں 33% مارکس دے کر آپ کو پاس کر دیا گیا ہے یا کوئی بھی شرط ہے تو آپ چاہتے ہیں کہ میں اس سبجیکٹ کو ایمپروو کر لوں تو ایمپروومنٹ کے حوالے سے مکمل تفصیلات انشاءاللہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتائیں گے اس سے پہلے کچھ اہم باتیں آپ کو پتا ہونی چاہیے کہ اگر آپ نے گیارویں کلاس کے پیپر دیئے ہیں تو اس کو انٹرمیڈیٹ پارٹ ون کانسیڈر کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے بارویں کلاس کے پیپر دیئے ہیں تو ان کو انٹرمیڈیٹ پارٹ سیکنڈ کانسیڈر کیا جاتا ہے اور اگر آپ نے ایک ہی سال میں دونوں پیپر دیئے ہیں تو اس کو ہم کمپوزٹ ایکزیم کہتے ہیں اب بات کرتے ہیں ایمپروومنٹ کیا ہے تو improvement کے لیے آپ لوگوں کے پاس چار options ہوتے ہیں آپ ان میں سے کوئی ایک option منتخب کر سکتے ہیں پہلا option تو یہ ہے کہ آپ کوئی سا ایک part مکمل improve کر لیں تو اگر آپ part first کو مکمل improve کریں گے تو آپ part first کے elective subjects کے paper دیں گے اور انہی elective subject کے papers کے numbers کی بنیاد پر آپ کو compulsory subject میں number دیا جائیں گے اور promotion policy 2021 ان exams پر لاغو ہوگی یعنی کہ آپ کو grace marks 5% بھی دیے جائے گے دوسرا option آپ کے پاس یہ ہوتا ہے کہ آپ part 2 مکمل کر لیں تو part 2 میں بھی وہی rule follow ہوگا کہ آپ کو part 2 کے elective subject کے smart syllabus کے حساب سے آپ نے paper دینے اور اسی طرح compulsory subject کے آپ کو انہی کے average marks کی بنیاد پر number ملے گے اس کے بعد تیسرا option یہ ہوتا ہے کہ آپ part 1 اور part 2 مکمل کریں تو part 1 part 2 مکمل آپ کریں گے تو آپ part 1 کے بھی elective subject کے paper دیں گے اور part 2 کے بھی elective subject کے paper دیں گے اور اس پر بھی 2021 کی promotion policy لاغو ہوگی یعنی کہ اگر آپ کا کوئی subject fail ہوتا ہے تو آپ کو 33% marks دے کر پھر pass کر دیا جائے گا آپ smart syllabus سے ہی تیاری کریں گے اور آپ کو 5% extra marks ملے گے چوتھا اور آخری option یہ ہے کہ آپ کوئی ایک subject improve کر سکتے ہیں مثال کے طور پر آپ biology کو improve کرنا چاہتے ہیں تو آپ biology part 1 اور part 2 دونوں کے paper دیں گے اور انہی کے آپ کے پاس number آپ کو دیے جائے گا اب سوال یہ ہے کہ improvement آپ کب کر سکتے ہیں تو یہ اہم سوال ہے کہ بہت سے بچے promotion policy کی آنے کے بعد پریشان ہے کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ انہوں نے part 1 کے paper دے دیئے ہیں ان کے paper اچھے نہیں ہوئے تو کیا وہ اس special exam میں part 1 کے دوبارہ paper دے سکتے ہیں تو یہ بات آپ کو میں واضح کر دوں کہ part 1 کے exam کے بعد کوئی بھی student اپنے کسی بھی subject کو improve نہیں کر سکتا part 1 میں اگر آپ کی کوئی supply بھی آتی ہے تو آپ اس کو part 2 کے papers کے بعد جو part 1 کے paper ہوں گے انہیں کے ساتھ اس supplementary اس paper کو دے سکتے ہیں یا پھر آپ کے پاس supplementary exam ہوگا وہ بھی part 2 کے papers کے بعد یعنی کہ ایک بات تو clear ہوگی کہ part 1 والے student جو ہیں وہ improve نہیں کر سکتے ہیں اب کون سے student improve کر سکتے ہیں تو وہ student جنہوں نے part 2 clear کر لیا ہے یا ان کے marks کم ہے supplementary والے student بھی improve نہیں کر سکتے ہیں چونکہ اس سال تمام student کو 33% marks دے کر improve کر دیا گیا ہے پاس کر دیا گیا ہے تو وہ student improvement میں حصہ لے سکتے ہیں اب improvement میں سب سے پہلا ان کے پاس chance ہوتا ہے کہ آپ 40 دن کے بعد supply والے طلبہ کے ساتھ improve کر لیں لیکن چونکہ اس سال special exam لیا جا رہا ہے جو کہ 17 نومبر کو ہونے والے تو 10 intermediate کا تو آپ improvement میں ان چار option میں سے special exam کے لیے آپ apply کر کے آپ improve کر سکتے ہیں جس subject کو improve کرنا چاہتے ہیں سوال ہے کتنی بار آپ improve کر سکتے ہیں اور بورڈ کے رول کے ویبسائیٹ پر آپ کو ایک بار فارم مل جائیں گے آپ نے جن جن سبجیک کو improve کرنا ہے سے جو policy بنائے گئی ہے اس میں special exam سال میں دو بار لینے کی انہوں نے کہا ہے کہ ہو سکتے ہیں کہ آپ کو next year 22 20 22 کو جی اگزیم ہوگا آپ اس exam میں اپنے ان سبجیکس کو improve کر سکتے ہیں جبکہ اب اگلا سوال جو ہے اگر ہم improvement کا داخلہ بیج کر paper نہ دیں تو کیا ہم اگلے سال دوبارہ paper دے سکتے ہیں تو اس صورت میں یہ ہے کہ آپ کا سابقہ marks ہی رہیں گے اور آپ دوبارہ improvement کے paper نہیں دے سکتے اس کے علاوہ اگر آپ پہلے سے کم marks آ جائیں یعنی کہ آپ نے improvement کے لئے داخلہ بیجا paper دیے اور اس paper میں آپ کے جو پہلے marks تھے اس سے کم آ جائیں تو آپ کے پہلے ہی marks رہیں گے اور اگر آپ کے total marks improvement کے بعد پہلے سے کم ہو جاتے ہیں تو result card پر لکھ دیا جائے گا کہ marks not improved اور آپ کا سابقہ result ہی وہ final result مانا جائے گا تو یہ تو improvement کے حوالے سے ہم نے آپ کو جو بتایا ہے اس کے علاوہ special exam کے حوالے سے بھی ہم آپ کو update کر دیتے ہیں کہ special exam کے حوالے سے یہ ہے کہ آپ تمام students جن کا intermediate کا result آ چکا ہے وہ special exam جو ہے وہ دے سکتے ہیں اور اس کے جو paper ہوں گے وہ انشاءاللہ 27 November کو intermediate کے لئے تو وہ بھی 11 December کو اپنے special exam دے سکتے ہیں تو یہ تمام ہم نے کوشش کی ہے کہ improvements کے حوالے سے جتنی بھی آپ کی confusion ہے وہ آپ کی دور ہو جائیں اور special exam کی dates بھی ہم نے آپ کو بتا دی ہے اگر آپ کو special exam میں apply کرنے میں کوئی بھی confusion آتی ہے تو آپ comment box میں ہمیں ضرور بتائیں انشاءاللہ ہم آپ کی پوری help کریں گے special exam میں apply کرنے کے حوالے سے یا اس کی اتیاری کے حوالے سے تو اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ سے دعا ہے کہ اللہ آپ کو کامیاب کرے آپ بھی ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھے گا اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا اللہ حافظ